ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈا میں کرونا وارس کے مزید گیارہ کیسز سامنے آگئے فوج کو الٹ کر دیا گیا کوئی بیک میں وارس کا ایک بریٹش کولمبیا میں آٹھ نئے کیسز سامنے آگئے کوئی بیک میں ریل لائنوں کی بندش کو ختم کر دیا گیا مزاہرین کی جانب سے سڑکوں پر مارچ کیا گیا جس کے سبب آرزی طور پر ٹرافک کی روانی موت تل ہو گئی اونٹریو کے پرمیر ڈاک فورڈ نے ٹیچرز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہاں ہے کہ ٹیچرز دوبارہ معمول کے مطابق کام شروع کریں جی ٹی اے میں اس ویکنڈ پر شہریوں کو ملے جلے موسم کا سامنا کرنا پڑے گا درچہرارہ دس ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا امریکی صدارتی امیدوار ڈیموکریٹ سینٹر ایلیکسپیت وارن بھی صدارتی انتخابات دوہزار بیس کی دور سے دس پردار ہو گئیں ایلیکسپیت وارن پارٹی میں مقبولیت کے اعتبار سے تیسے نمبر پر تھی ترکی اور روس کا شام میں جنگ بندی پر اتفاق اردوان اور پیوتن میں چھ گھنٹے تک ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا دنیا بھر میں کرونا وارث بے کابو ہو گیا ہے جبکہ وارث سے دنیا بھر میں حلاق افراد کی تعداد بھی بڑھ کر تین ہزار چار سو چھے ہو گئی ہے اغوانستان کے دارالحکومت کابول میں خودکش حملے میں ستائیس افراد حلاق ہو گئے اہم سیاسی رہنمہ عبداللہ عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی بال بال بچ گئے ہیڈ لائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی وائلکم بیک کینیڈا سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا کی مسلحہ افراد کے تمام حلکاروں کو ایک فوجی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ افراد جو ملک بھر میں کرونا وارث کے ممکنہ پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تیاری کرے اور بابا سے محتاط رہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی فوج نے کرونا وارث کے پھیلاؤں کے خلاف تیاریاں شروع کر دی ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی مسلحہ افراد کے تمام حلکاروں کو ایک فوجی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ افراد ملک بھر میں کرونا وارث کے ممکنہ پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تیاری کریں اور بابا سے محتاط رہیں حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کمانڈرز کو کیس کی بنیاد پر چھٹی کی درخواستوں کا جائزہ لینا ہوگا اور فوج منسوخ چھٹیوں کی حلکار کو ادائی کی کرے گی اس کے علاوہ کینیڈا کی مسلح افراد کو رسط کی مزید حفاظت کرنے اور ممکنہ کارڈن کرنے کا کہا گیا ہے جس سے نقل و حرکت محدود ہو سکتی ہے کمانڈرز کو افراد میں بڑے اجتماعات کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے گزشتہ دنوں کینیڈا میں محلق وارث کے روزانہ دو سے چار مصدقہ مریضوں کی رپورٹس موصول ہو رہی تھی تاہم اب ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ملک میں کل مریضوں کی تعداد اٹھالیس ہو گئی ہے جن میں سے آٹھ صحتیاب ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں آٹھ نئے کیسے سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک نے حالیہ دنوں میں بہرون ملک کا سفر بھی نہیں کیا تھا جس سے مقامی کمیونٹی میں وارث پھیلنے کا خطشہ ہے کوئی بیک میں کرونا وارث کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے جبکہ صوبائی ہیلت ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسکورہ شخص کا بھارت کا سفر زیر بحث ہے اور اسے مقامی اسپتال میں کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے جبکہ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متاثرہ شخص کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے معلومات اکھٹی کی جا رہی ہیں تاہم محکمہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلحال صوبے میں اس وائرس کا خطرہ کم ہے دوسری جانب امریکہ نے کینیڈا سے آنے والے سو افراد کو داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا امریکہ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگنام کرونا وائرس کے سبب لگنے والی سفری پابندیوں کو تحت کیا گیا ہے جبکہ یہ پابندیاں زمینی اور فضائی سفر پر بھی لاگو ہوتی ہیں کچھ بات کرتے ہیں کوئبک میں ریل لائنوں کی بندش کو ختم کر دیا گیا ہے گزشتہ تین ہفتوں سے ویٹ سو ایٹ این کی حمایت میں جاری مظاہروں کے سبب ریل لائنوں کو بند کیا گیا تھا مزید احبال اس رپورٹ میں کوئبک میں ریل لائنوں کی بندش کو ختم کر دیا گیا ہے گزشتہ تین ہفتوں سے ویٹ سو ایٹ این کی حمایت میں جاری مظاہروں کے سبب ریل لائنوں کو بند کیا گیا تھا گناہ واقعے میں مظاہرین کی جانب سے سڑکو پر مارچ کیا گیا جس کے سبب آرزی طور پر ٹرافک کی روانی موتل ہو گئی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر دعشتہ کہ ہمارے مستقبل کی حفاظت کرو ہمیں پائپ لائن نہیں چاہیے مظاہرین کا کہنا تھا کہ بندشو کا خاتمہ کینیڈا بھر کے لیے نیک نیتی کے پیغام کے طور پر دیکھا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کینیڈا کس طرح آگے بڑھتا ہے اس پر انحصار کرتے ہوئے ہم اپنا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے حقوق اور زمینوں کی مزید خلاف فرضی نہیں ہوگی مظاہرین کے جانب سے کہا گیا کہ ہم ویٹ سوئٹ این اور دیگر کمیونٹیز میں ساری صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں اونٹیریو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں اونٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ کا کہنا ہے کہ حکومت نے یونین کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی تاہم اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں اونٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ نے ٹیچرز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ ٹیچرز دوبارہ معمول کے مطابق کام شروع کریں صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ڈاک فورٹ نے چاروں ٹیچرز یونین کو نشانہ بنایا اونٹیریو میں فرنچ اور انگریز زبان کی کیتھولک ٹیچرز یونین کی جانب سے صوبے بھر میں ہرتال کی گئی جس کے تحت ہائی سکول ٹیچرز اور نو اسکول بورڈز نے بھی تعلیمی امور کا بائیکارٹ کیا ٹیچرز کی جانب سے یہ ہرتال حکومت کی جانب سے کی جانے والی نئی پیشکش کے دو روز بات کی گئی فورٹ کا کہنا ہے کہ حکومت نے یونین کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی تہم اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس ویکنڈ پر ٹورنٹو کا کم سے کم درجہ حرارت منفی آٹ رہے گا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے مسیح چاندتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریال میں اس ویکنڈ پر کم از کم دو سینٹی میٹر تک برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ویکنڈ پر مونٹریال کا درجہ حرارت کم سے کم صفر جبکہ زیادہ سے زیادہ چھے ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز دھوپ نکلی رہے گی جبکہ درجہ حرارت سپر ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جو رات کے آقات میں منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جائے گا اتوار کے روز بادل چھائے رہیں گے جبکہ درجہ حرارت دن کی آقات میں چھے اور رات کے آقات میں دو ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جی ٹی اے میں اس ویکنڈ پر شہریوں کو ملے جلے موسم کا سامنا کرنا پڑے گا انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے اس ویکنڈ پر گرمی سے پہلے برف پاری کی پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ہفتے جی ٹی اے میں دس سینٹی میٹر تک برف پڑھ سکتی ہے جبکہ اتوار کے روز درجہ حرارت دس دگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خراب موسمی صورتحال کے سبب شہریوں کو سفر کے دوران پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جی ٹی اے میں برف پاری کے بعد چلنے والی تیز ہمائے سفر کو مزید مشکل بنا سکتی ہیں اس ویکنڈ پر ٹورنٹو کا کم سے کم درجہ حرارت منفی آٹھ رہے گا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دس دگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے کچھ بات کریں گے امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے کانٹے کا مقابلہ جواری ہے لیکن اس مقابلے سے ڈیموکریٹ سینٹر ایلیکسپت وارن تسبردار ہو چکی ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امریکی صدارتی امیدوار ڈیموکریٹ سینٹر ایلیکسپت وارن بھی صدارتی انتخابات دو ہزار بیس کی دور سے تسبردار ہو گئیں تفصیلات کے مطابق امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے کارچے کا مقابلہ جاری ہے لیکن اس مقابلے سے ڈیموکریٹ سینیٹر الیکسپیت وارن دسپردار ہو چکی ہے سپر ٹیوزڈے کے پرائمری انتخابات میں مطلوباً حتائش نہ ملنے پر سینیٹر وارن نے فیصلہ کیا دسپردار ہونے والی سینیٹر الیکسپیت وارن پاتی میں مقبولیت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر تھی دوسری جانب سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن اور سینیٹر برنی سینڈرز کے درمیان نامزدگی کی دور جاری ہے اور سانس سات گزشتہ ایک ہفتے میں تین ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کے حق میں دسپردار ہو چکے ہیں مستقبل میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کو چھے ست ستائیس اور سینیٹر برنی سینڈرز کو پانس سو اکیامن ڈیموکریٹ ڈیلی گیٹس کی حمایت حاصل ہے ترک صدر نے شام کے علاقے ادلب میں جنگ بندی کی نوی سناتے ہوئے کہا کہ ادلب میں قیام پذیر چار ملین افراد دہشتگرد نہیں کہ جن پر بمباری کی کھولی اجازت دے دی جائے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ترک صدر طیب اردوان اور روسی صدر پیوتن کے درمیان چھے گھنٹے تک جواری رہنے والی ملاقات میں شام کے علاقے ادلب میں سی سپائر پر اتفاق کر لیا گیا ہے عالمی خبرسان ادارے کے مطابق صدر طیب اردوان نے شام کی کشیدہ صورتحال پر باتشید کرنے کے لیے تیسی بار صدر پیوتن سے روسی دارالحکومت موسکو میں ملاقات کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ترک صدر نے شام کے علاقے ادلب میں جنگ بندی کی نویز سناتے ہوئے کہا کہ ادلب میں قیام پذیر چار ملین افراد دہشتگرد نہیں کہ جن پر بمباری کی کھولی اجازت دے دی جائے معصوم شہریوں اور ان کی املاق پر حملوں کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا اس موقع پر میزبان صدر پیوتن نے ترکی کے صدر کی آمد پر شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس اہم اور حساس معاملے کو حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں جنگ بندی کے ذریعے شہریوں کی عذیت کو کم کیا جا سکتا ہے تباہ حال املاق اور اپنے پیاروں کو کھو دینے والے غم سے نڈھال شہریوں کے امداد اور انہیں پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک دستاویز تیار کر لی ہے کچھ بات کریں گے نہایت محلق اور نئے کرونا وارس سے دنیا بھر میں ایک لاکھ ایک سو باسٹھ افراد متاثر ہو چکے ہیں اس کے تیزی سے پھیلاؤں کو تحال نہیں روکا جا سکا ہے تاہم حوصلہ افضابات یہ ہے کہ صحتیابی کا سلسلہ بھی جاری ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس بے کابو ہو گیا ہے اب تک وارس نوے ممالک تک پہنچ چکا ہے جبکہ وارس سے دنیا بھر میں ہلاک افراد کی تعداد بھی بڑھ کر تین ہزار چار سو چھے ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق نہایت محلق اور نئے وارس سے دنیا بھر میں ایک لاکھ ایک سو باسٹھ افراد متاثر ہو چکے ہیں اب تک پچپن ہزار آٹ سو بارہ افراد اس ملک وارس سے صحتیاب ہو چکے ہیں چین میں ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار بیالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ اسی ہزار پانچ سو انسٹھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں وارس سے چین کے بعد سب سے زیادہ امواد یورپی ملک اٹلی میں ہوئیں جن کی تعداد ایک سو ارتالیس ہے جبکہ مجموعی متاثرین کی تعداد بڑھ کر تین ہزار آٹ سو اٹھاون ہو چکی ہے تیسے نمبر پر جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ایران ہے جہاں وارس ایک سو آٹھ امواد ہو چکی ہیں اور مجموعی متاثرین کی تعداد تین ہزار پانچ سو تیرہ ہے چوتھے نمبر پر جنوبی کوریا سے جہاں چالس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور چھے ہزار دو سو چوراسی لوگ وارس سے متاثر ہیں متاثرہ افراد کی تعداد کو مدنظر رکھا جائے تو جنوبی کوریا میں اٹلی اور ایران سے بہت کم امواد واقع ہوئی ہیں پانچویں نمبر پر سب سے زیادہ امواد امریکہ میں ہوئی ہیں جہاں تیرہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد صرف دو سو چھبیس ہے اغوان بزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ خودکش حملے میں ستائیس افراد ہلاک ہو گئے جبکہ انتیس زخمی ہیں تاہم سابق چیف ایکزیکیٹف عبداللہ عبداللہ اور حامد اغوانستان کے دارالحکومت میں ایک سرکاری تقریب پر خودکش حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ستائیس افراد ہلاک ہو گئے جبکہ حملے میں اہم سیاسی رہنما عبداللہ عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی بال بال بچ گئے اغوان میڈیا کے مطابق کابل میں حضب وحدت پارٹی کے سربراہ عبداللہ علی مزاری کی برزی کی مناسبت سے منقضہ تقریب میں خودکش حملہ کیا گیا ہے تقریب میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہن اور آلہ سطح کے حکومتی حکام کے علاوہ اغوانستان کے سابق چیف ایگزیکیٹیف عبداللہ عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی بھی موجود تھے اغوان صدر اشرف غنی نے خودکش حملے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے واقعے کی پرزور مزمت کی انہوں نے مزید کہا کہ امن محایتے کے بعد پر تشدد کاروائیاں تھم جانا چاہیے لیکن شر پسند امن پر امادہ نظر نہیں آتے تا حال کسی شدد پسند جماعت میں خودکش حملے کی ذمہ داری خبول نہیں کی ہے جبکہ طالبان کی جانب سے جانری بیان میں بھی حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تاک ٹی وی تاک ٹی وی